سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل پر ٹچ کیجئے اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن فوراں سے آپ تک موجھ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کیری کی زبردست قسم کی کھٹ مٹی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں کیونکہ کیریوں کا سیزن ہے اور مارکیٹ میں کچھی کچھی تازہ تازہ کیری آ چکی جس کو دیکھ کر موں میں پانی آ جاتا ہے تو بس اسی کی زبردست چٹنی آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے جاری ہوں اور یہ چٹنی بنانے کے لئے یہاں پر میں چار ازد پر savvy کیریوں لے جس کو اسے باست کم چھٹنی اسے پہنے کے لئے ایک ادر ٹیماتر میں نے ایک نوربل سائز کا پیاست دیا ہے جب ہنے کے لئے چار ادر میں نے لیا ہے لے سن کی جوئے ساتھ ہی ہم اسے پہنے کے لئے درائے مسائلوں میں درائے مسائلوں میں میں نے ڈرائے مسائلوں میں میں نے لیا ہے سرہ سفیر میں نے چلی فلک ٹوٹیوی لادمل یہ مسائلہ ہم اپنی چھٹنی میں ایڈ کر دیں اور باقی آگے چل کر میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کروں گے یعنی کہ ہم اس کو لگائیں گے تڑکا اور بغار لگائیں گے تو اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہوگی اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کیلیوں کی کٹنگ کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے اس پر جو اوپر کے چھلکے ہیں یہ تھوڑے سے ہارٹ سے ہوتے ہیں یہ ہم نے ہٹا دینا ہے تو یہاں پر تمام کیلیوں کی چھلکیں جو ریموف کر لی ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تمام کیلیوں نے اس طریقے سے لمبے سائز میں کٹ کر لی ہے اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اپنی کیلی ہے اس کے ساتھ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے گرینڈر جان میں گرینڈ کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں گے صاحب کے کٹ ہے کیونکہ joue کیلی کی máquina کیلی چھوٹے کیلی شرکے کیلی پیiestک کریں کی embracedی تک levels میں باہât اور پینچ کریں میں مزیر جانڈر کیلی چھوٹے چھوٹے ci چھوٹے تو گرینڈ ہونے میں ہم آسانی ہوں کیاس کی کرٹنگ بھی کر لی ہم نے اب ہم کر لیے تماتر کی کرٹنگ یہاں پر تمام چیزوں کی میں نے کرٹنگ کر دی ہے جس کے در میں نے ہری میچ اور لہسان کی بھی کرٹنگ کر دی ہے تو بس کی کرٹنگ ہماری ہو گئی ہے کرٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر میں نے لے لیے جو سر مشین کا جگ جار جس میں ہم تمام چیزوں کا مکسچر بنائیں گے اس کو ہم گرینڈ کریں گے اگر آپ کے پاس مکسی ہے تو یہاں پر میں جگ جار میں کر رہی ہوں ہاں پر میں سب سے پہلے اپنے جگ جار میں ایٹ کر دوں گی کٹکیوی کے لیاں ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دوں گی کٹکیوی پیاس اسی کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے ہم کٹکیوی چماٹر کے پیسز ہاری مل اور ساتھ ہی اس میں جو میں نے لیسن کی جو ایٹ کر کی وہ بھی اسی میں چلی جائیں گے یہ تمام چیزیں میں نے ڈال لی اب اس میں ہم ڈالیں گے درائے مسالے تو یہاں پر 1 ڈیس تو میں نے سابس زیرا جو لیا تو وہ اٹ کر دیں گے نمک اس میں میں اٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہی اس میں جائے گا 1 ڈیس من چیلی فلیکس بس یہی مسالے ہم اس میں گرینٹ کریں گے اور اس میں گرینٹ کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے گرینٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی اس کا مکسٹر بن کے تیار ہو جکے بس اب ہم اس کو بگار لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اپنی چٹنی کا بگار تو یہ جس طریقے سے ہم نے چٹنی گرینٹ کر لیا ہے تو آپ ویسے ہی اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو سیف کرنا ہے تقریباً ایک مہینے کے لیے یا دو ہفتوں کے لیے تو پھر اس کو یہ بگار لگانا ضروری ہے تو ویسے آپ اس کو اس طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سیف کریں گے تو یہاں پر میں اس کا بگار بناتی ہوں بگار بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پین رکھ دیا اور پین میں میں ایڈ کر دوں گی کوکنگ آئل تو یہ ہم نے نورمل سا ہی ایڈ کرنا ہے بہت کم بھی نہیں ایڈ کرنا اور بہت زیادہ بھی نہیں آئل ہمارا جیسے ہی کرم ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی یہاں پر رائے دانا تو رائے دانا میں نے لیا یہ ورن ٹی سپون رائے دانے کو ہم وائل میں تھوڑا سا کڑکڑانے دیں گے رائے دانے کا فلیور جو ہے وائل میں آ چکے تو یہاں پر میں تقریباً پانچ ادر پانچ سے چھے ادر لال ثابت مرچ اس میں ایڈ کروں گی اسی کے ساتھ ہی اس میں ورن ٹی سپون یہاں پر میں دوبارہ سے سابت زیرہ میں وہ ایڈ کروں گی اور یہ سب ہم نے میڈیم فلیم پر کرنا ہے اسو بھی تھوڑا سا ہم فرائے ہونے دیں گے اب اسی کے ساتھ ہی اس میں یہاں پر میں نے لیسن کی تین جو ہے وہ بارک سلائس میں کٹ کی ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کروں گی پہلے بھی ہم نے اس میں لیسن ایڈ کیا ہے لیکن یہاں بغار بنا دیں تو اس کے لئے ضروری ہے اور اسی سے اس کا جو پہلے بھگایا گا وہ بہت اچھا سا آئے گا ہماری چٹنی میں تو اس کو بھی تھوڑا سا سنے رہا ہونے دیں گے ٹی دیکھیں اچھا سا کلر ہمارے لیسن کا بھی آ چکا ہے اور اچھے سے فرائے ہو چکے سب سے ایڈ میں اس میں میں ایڈ کروں گی یہ کڑی پتہ کڑی پتہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایڈ کر لیں اگر ایڈ کر لیں تو ایڈ کر لیں گے تو زیادہ اچھا سا فریور آ جائے گا اور یہاں پر جو میں نے گرینڈ کی تھی کیلی اور تمام چیزیں تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ گرینڈ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص حیال رکھی گا یہ تمام چیزیں گرینڈ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص حیال رکھی گا کہ اس میں پانی گرینڈ کرتے ہوئے ایڈ نہ کریں اب اس کو میں مکس کر دوں گی اسی اپنے بگار میں اور سلم میں آف کر دوں گی تو ہمیں اس کو تیالہ کوپ نہیں کرنا تو یہ ہماری چٹنی بلکل ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری زبردست قسم کی کیری کی چٹپٹی چٹنی جو ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے آپ بنا کر اس کو ون منت کے لیے یا ٹو ویکس کے لیے سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ جب بھی آپ اس کو سٹور کریں تو بلکل ایر ٹائٹ جو برنی ہوتی ہے یا جار ہوتا ہے اس میں آپ اس کو سٹور کریں اور بلکل اس میں گیلہ نہیں ہونے چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ 2 ویک کے لیے اس کو سٹور کریں تو آپ کچن میں بھی کسی تھنڈی جگہ میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر 1 منت کے لیے کریں تو پھر آپ اس کو فریج میں جو سیف کر کے رکھیں اور کوئی پی پانی کا گیلہ چمچ ہے اس میں یوز نہیں کرنا تو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آتی ہے تو آپ ایک مرتبہ لازمی ہماری ریسپی کو فالو کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجئے جس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ فوراں سے آپ تک پہنچ سکے گا تو میں نے نئیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی